مزیدار سی جسٹی اس کا نام ہے فرائے نان آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے لذیذ دکھ رہے ہیں نہ کہ یہ صرف دکھ رہے ہیں بلکہ یہ کھانے میں بھی بہت لذیذ ہیں آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں میرے انسٹاگرام فیس بک پہ اور میں نے اسی مکسچر سے پکوڑے بھی تیار کیے ہیں اور آپ اس کو چٹنی اور کیچپ کے ساتھ کھا سکتے ہیں اگر ریسپی اچھی لگے تو آپ لائک کریں اور اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں چلے سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی ریسپی کو یہ کچھ انگریڈینٹس ہیں جس میں میں نے لیا ہے ایک چمچ نمک دو کھانے کے چمچ لال مرچ آدھا چمچ ہلدی اور آدھا چمچ ہی سابود دنیا آدھا کلو میں نے بیسن لیا ہے اور یہ سارے مسالے میں اس کے بیچ میں ڈال رہی ہوں یہ مکسچر بلکل سیم ویسے ہی تیار ہوگا جیسے ہم پکوڑوں کے لئے تیار کرتے ہیں فرائر نان آپ لوگوں نے کھائیں ہوں گے اور پکوڑے بھی کھائیں ہوں گے آج آپ اس طریقے سے بنا کے دیکھئے اور مجھے کمٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ریسپی میرے طریقے کی کیسی لگی یہ میں نے پالکلی ہے ایک گٹی پالکلی ہے اس کو میں چوپ کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے زیادہ باریک نہیں کاٹی بس نارمل سائز میں کاٹی ہے اس کو میں چوپ کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے چوپ کر لی ہے اور یہ تیار ہے دو عدد میں نے پیاز لیے ہیں نورمل سائز کے پیاز لیے ہیں اور اس کو بھی میں زیادہ باریک نہیں کاٹوں گی سیم اس ٹیکسچر میں کاٹوں گی جس ٹیکسچر میں ہم پکوڑوں میں یوز کرتے ہیں نہ زیادہ موٹے ہیں اور نہ ہی باریک بس نورمل سائز کاٹے ہیں میں نے پیاز کے جو لوگ نیو ہیں اور مزید ریسپی چاہتے ہیں مزیدار تو وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بہت ہی آسان طریقے سے یہ مزیدار ریسپیاں تیار کر سکیں یہ میں نے لیے ہیں تین عدد آلو لیے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بلکل چپس کی طرح کٹے ہیں آپ اس طرح اس طرح اس طرح سے بھی کٹ سکتے ہیں مجھے زیادہ لمبے نہیں چاہیے تو میں نے ایک سلائز کو دو حصے میں تقسیم کیا اور اس طرح سے میں کٹ رہی ہوں اور آپ اس طرح سے ٹیڑا کر کے بھی کٹ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے سارے کٹ لیے ہیں اور ٹیکسچر بھی دیکھ لیں یہ نہ بہت زیادہ تھک ہے اور نہ ہی تھن ہے یہ میں نے دونوں پیاز اور آلو کٹ لیے ہیں اور یہ دونوں چیزیں میں چپکوڑوں کا مکسچر تیار کیا تھا بیسن کا اس کے بیچ میں یہ میں ڈال رہی ہوں یہ میری پالک ہے اور پالک کو بھی میں نے جو کٹ لیا ہے اور اس کو دھو لیا ہے اور آپ بھی دو کر ہی استعمال کیجئے گا یہ میں نے پالک بیچ میں ڈال دی ہے اور یہ میرا دیکھئے مکسچر بلکل تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ تیار ہوا ہے زیادہ یہ ٹھک نہیں ہے نہ ہی یہ بہت پتلا ہے بس نارمل میں نے تیار کر لیا ہے یہ میں نے لیا ہے نان اور آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے وہ نان لینے ہیں جو پھٹے ہوئے نہ ہو یا جس میں بڑا سا سراخ نہ ہوا ہو یہ میں نے نان لے لیے ہیں اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کی اوپر لگانا کیسے ہے یہ آپ نے مکسچر لینا ہے اور یہ نان کی اوپر لگانا ہے ٹھک مکسچر رکھیں گے تو وہ یہ اترے گا نہیں زیادہ اگر آپ نے پتلا کیا تو آپ فرائی کرتے وقت اتر جائے گا تیل کو میں نے رکھ لیا ہے ہلکی آنچ کی اوپر اور اس تیل کو ہم نے اچھے سے گرم کرنا ہے اس کے بعد ہم نے ڈالنا ہے یہ نان لیا میں نے اور اس کے اوپر میں پھلا دوں گی سارے مکسچر کو اچھے سے آپ نے پوری روٹی کے اوپر پھلا دینیا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے پورا کور ہو جائے اس مکسچر کے ساتھ یہ دیکھیں پرفیکٹ ہو گیا ہے یہ میں نے پورا پھلا دیا ہے پوری روٹی کے اوپر لگ چکا ہے اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو ڈالنا کیسے ہے ڈالنا آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ ہے یہاں پہ ساری محنت ہے اگر آپ یہ طریقہ دیکھئے اس طرح سے ڈال رہا ہے آپ نے بلکل اسی طریقے سے الٹا ڈالنا ہے اور فورا ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو پریس کرنا ہے تاکہ یہ سارا مکسچر اس کے ساتھ ہی چپک جائے ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھئے تاکہ کچھ بھی مس نہ ہو جائے آپ سے اور ریسپی آپ کی خراب نہ ہو اب دیکھیں یہ میرے پاس ہو گیا ہے تیار اور میں نے اس کو پلٹ لیا ہے میرا مکسچر دیکھئے بلکل بھی نہیں اترائی نان سے یہ بلکل ساتھ اٹیجڈ ہے آپ اس طریقے سے یہ نان بنائے ہیں یقین جانے یہ بہت ہی مزے دار اور ڈلیشیس تیار ہوں گے اور سردیوں میں اور خاص کر برسات کے موسم میں تو یہ بہت ہی مزے دار لگتے ہیں کیونکہ چٹ پٹ چیزیں اور چٹ پٹی چیزیں بہت ہی اچھی لگتی ہیں تو آپ ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ والی میری رسپی کیسی لگی یہ دیکھیں میرا نان تیار ہو چکا ہے کتنا مزددار دکھ رہا ہے یہ اور پرفیکٹ قسم کا یہ تیار ہو چکا ہے اور باقی جو میں نے دونوں تیار کر لیے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس ایکسٹرا بچ کیا تھا اس سے میں نے یہ پکوڑے بھی تیار کیے ہیں اور یہ میرے نان تیار ہو چکے ہیں کتنے اچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا ٹیکسچر ساتھ مکسچر بالکل صحیح طریقے سے چپکا ہوا ہے اور آپ اس کو سرف کریں کیچپ کے ساتھ میں نے دہی کی چٹنی بنائی ہے آپ اس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں آپ املی کی چٹنی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور یہ دیکھئے پکوڑے بھی بہت ہی مزیدار اور خستہ تیار ہوئے ہیں اور یہ دیکھئے آپ چٹنی لیں اور آپ مجھے فالا کر سکتے ہیں میرے آئیڈیز پر انشاءاللہ میں آپ کو ضرور ریپلائی کروں گے اگر آپ کچھ بھی کوسٹننگ کریں گے تینکیو سو مچ فور ووچنگ دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ